پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے میں اندھیرہ ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر معاملے میں رحمائی فرمائی ہے وہ کتاب جسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جسے قرآن کہتے ہیں اس کی بھی فضیلت ہے عظمت ہے احادیش رسول کے مطابق قرآن کی فضیلت اور برکات کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا آج ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں ان عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکو من تعلم القرآن وعلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سالہ دور نبوت میں آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا ایک ایک وقت میں کئی کئی صورتیں نازل ہوتی تھیں وحی کے مکمل ہونے پر آپ قاتل وحی سے فرماتے کہ یہ آیات جو اس وقت نازل ہوئی ہیں ان کو فلان صورت کے آگے لکھ دو اگر کوئی صورت مکمل ہو جاتی ہے تو فرماتے یہ صورتیں جو اب نازل ہوئی ہیں اس سے ایک نئی صورت کا آغاز ہوتا ہے اس طرح اس صورت کو لکھ لو جو کچھ آپ پر نازل ہوتا آپ اسے لکھواتے رہتے تھے اور اس قرآن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے اس خیال سے کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے میں اس کو دہرالوں تاکہ میرے سینے میں محفوظ ہو جائے آپ کو اس میں دقیقت بھی محسوس ہوتی تھی لہٰذا اللہ نے شفقت فرماتے ہوئے کہا لا تحرک بھی لسانکا وحی کے نزول کے وقت اپنی زبان کو حرکت نہ دیں یعنی ساتھ ساتھ پڑھنے کی زحمت نہ کریں انہا علینا جمعہو وقرآنہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہمارا کام ہے اس کے بعد آپ اتمنان سے وحی سنتے جو کچھ نازل ہوتا آپ کے سینے میں محفوظ ہو جاتا اور پھر آپ کاتبان وحی کو فرما دیتے کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں اس کو فران صورت کے آگے لکھ دو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کاتبان وحی میں چاروں خلفائے کرام شامل ہیں اور بھی ہیں جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وحی کی کتابت کرتے تھے جو کچھ وحی کیا جاتا آپ ان کو لکھوا دیتے وہ پتوں پر کپڑوں پر کاغذ پر جہاں بھی جگہ ملتی تختیوں پر لکھ لیتے اور آپ اس کو آگے سناتے رہتے اور لوگوں کو پڑھاتے رہتے اسی قرآن کے متعلق اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اپنے نزول سے لے کر آج تک جس کیفیت پہ نازل ہوا اسی کیفیت پہ قائم ہے اس کا ایک حرف بھی بدلہ نہ جا سکا جس حالت میں نازل ہوا آج بھی اسی حالت میں قائم ہے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے کوئی اس جیسا کلام بنا نہیں سکتا کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا جب کچھ لوگوں نے آپ سے آ کر کچھ تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا کہ آسمان سے وہی نازل ہو گئی کہ آپ فرما دیجئے لا ابدلہو من تلقاء نفسی میں اسے اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکتا میں تو وہی بات کہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پہ نازل ہوتی ہے آپ نے خود بھی یاد کیا اپنے صحابہ کرام کو بھی اسے یاد کرنے کی تلقین فرمائی اور حافظ قرآن کے لیے جو برکات اور نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہوگا اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یا میرا بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے یہ بہت بڑا عزاز ہے قرآن کی حفاظت اللہ اس طرح کرتا ہے کہ اگر پوری دنیا سے قرآن پاک کی نسخیں ہٹا دیے جائیں کوئی ظالم ان کو تلف بھی کر دے تب بھی قرآن محفوظ ہے اس لیے کہ یہ سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے ضبط کیا ہوا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جسے اس کسرت کے ساتھ لوگ پڑھتے ہوں یا حفظ کرتے ہوں صرف قرآن ہے جسے لوگ زبانی بھی یاد کرتے ہیں اور پڑھنے پڑھانے کا شغف بھی جاری ہے اس لیے آپ نے اس حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اس قرآن کو پڑھے اور اس کو آگے پڑھائے یعنی خیر کا لفظ استعمال کر کے آپ نے یہ ترغیب دی کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنانا چاہتے ہو تو پھر قرآن کو پڑھو اور قرآن کو آگے پڑھاؤ اس لیے کہ اس کا پڑھنا باعث سواب ہے آپ نے ارشاد فرمایا جس کسی نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے دس نے کیا ملتی ہیں پھر یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ یہ تین حروف ہیں علف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے ان تینوں حروف کے پڑھنے والے کو تیس نیکیاں مل جاتی ہیں اور قرآن کی تلاوت انسان کیلئے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور قبر میں روشنی کا انتظام بھی ہے قبر تاریکی کا گڑا ہے جس میں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا قبر میں اندھیروں کی بجائے روشنی میں ہوگا کہ وہ اللہ کا نور ہے جس کی وہ تلاوت کرتا رہا وہ اب اس کے لئے روشنی کا بندبست کر رہا ہے نازل کرنے والا اللہ ہے جس کو زوال نہیں جب اسے زوال نہیں تو اس کی کلام کو زوال کیسے ہو سکتا ہے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اور اللہ کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے قرآن کا حفظ کرنا اس کی تلاوت کرنا اس کا پڑھنا اور پڑھانا انسان کو خیر اور امدہ لوگوں میں کر دیتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس قدر کثیر تعداد میں زبانی یاد کی جاتی ہو یا اس کی تلاوت ہوتی ہو قرآن ایسی کتاب ہے جسے لوگ سمجھ نہ آنے کے باوجود بھی پڑھتے رہتے ہیں تلاوت میں ایک لطف محسوس کرتے ہیں اور جسے سمجھ آ جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں وہ کامیابی سے ہم کنار ہو جاتا ہے اسی بنا پر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں پھر تمام قسم کی فضیلتیں برکتیں اللہ کی طرف سے ہمارے حصے میں آئیں گی ہماری تنزلی اور تباہی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی عزت تو کی مگر اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے ان اللہ یرفع بحاظل کتاب اقوام ویعظو بھی آخرین کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو عروج اور ترقی پہ لے جاتا ہے اور کچھ قومیں ایسی بدنصیب ہیں کہ اس کو چھوڑنے کی بنا پر تباہی کے کنارے پہ پہن جاتی ہیں بلکہ تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور لوگوں کو آگے قرآن پڑھائیں قرآنی تعلیمات کے علاوہ کوئی ایسی تعلیم نہیں جو انسان کو معاشرے میں دنیا میں اور آخرت میں امدہ مقام دے سکے دیگر علوم کے ساتھ انسان دولت تو کما سکتا ہے شہرت حاصل کر سکتا ہے مگر دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے حصے میں نہیں آتی لہٰذا اپنا وقت قرآن کی تعلیم پر اور قرآن کو سمجھنے پر اور قرآن کو پڑھانے پر صرف کیا جائے ناظرین اس وقت ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے جس میں قرآن کی عظمت کے بارے میں بات ہوگی ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا ہے ناظرین وقفہ سے قبل ہم قرآن کی عظمت اور اس کی عزت کے بارے میں بات کر رہے تھے قرآن کی فضیلت مسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اقبت بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہن فی السفہ فقال ایوکم یحبو این یگدو وا کل یوم الہ بطہانا اویل اقیق فیاتی بناقتین کوما وینے فی غیر اسم ولا قطع رحم قلنا یا رسول اللہ کلنا یحبو ذالک فقالا افلا یگدو وا اہدکم الہ المسجد فیعلمو او یقراؤ آیتین من کتاب اللہ خیرن لہو من ناقتین وسلاسن خیرن لہو من سلاسن واربائن خیرن لہو من اربائن ومن آدادهن من الابل حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طالب علم تھے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے صفہ ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا مسجد نبوی کے سہن میں جہاں پر صحابہ کرام بیٹھے رہتے اور آپ سے علم سیکھتے تھے انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے تو وہ وہاں پر بیٹھتے جب آپ کوئی تعلیم فرماتے اسے یاد کر لیتے لکھ لیتے وہ فرماتے ہیں کہ ہم صفہ کے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے آپ تشریف لائے اور فرمایا ایوکم یحب این یقدو و کل یوبیو من الہ بتحان اب العقیق تم میں سے کون شخص ایسا ہے جو ہر روز صبح وادی بتحان کی طرف یا وادی عقیق کی طرف جائے روز سرمئی رنگ کی سیاہی مائل اونٹنیاں آپ کو وہاں سے جا کر مل جائیں جو لے کر آئیں نہ اس میں کسی کا حق طلف ہو اور نہ کسی سے زیادتی ہو بغیر کسی محنت کے تمہیں مل جائیں تم میں سے کون کون اس بات کو پسند کرتا ہے صحابہ کرم نے عز کیا قلنا اے اللہ کے رسول ہمیں سہر چاہتا ہے کہ ہمیں مل جائے مال آتا ہوا کسی کو برا نہیں لگتا اور اس مال میں کسی کی حق پلفی بھی نہیں ہو رہی تو ہمیں سہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں مل جائے آپ نے فرمایا افلا یغدو آدکم الى المسجد فیعلمو او یقراؤ آیتین من کتاب اللہ کہ تم میں سے کوئی ایک شخص صبح کے وقت مسجد میں آئے مسجد میں آ کر دو آیات کی تعلیم دے یا تعلیم حاصل کرے کسی کو پڑھائے یا خود پڑھے اس کا دو آیات پڑھنا یا پڑھانا بہتر ہے اس کے لیے دو اونٹنیوں سے دنیا کی محبت دنیا کے مال کی محبت ہر انسان کو ہوتی ہے اور وہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں اونٹنیاں بغیر کسی محنت کے بغیر کسی کی قطع رحمی کے اور بغیر کسی کی حق تلفی کے مل جائیں اسے ہے تم پسند کرتے ہو اور اگر تم مسجد میں جا کر دو آیات کی تلاوت کرو یا دو آیات کسی کو پڑھا دو تو تمہیں ان دو اونٹنیوں سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا مال سے مالی مفاد حاصل ہوتا ہے اور نیکیوں سے روحانی اور اخر بھی مفاد انسان کو حاصل ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم دو آیات پڑھو گے تو وہ دو اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی وَسَلَاسٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ سَلَاسٍ اور اگر تین آیات پڑھے گا تو اسے تین اونٹوں سے زیادہ پیاری ہوں گی فائدہ مند ہوں گی وَأَرْبَعُن خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِن اور اگر چار پڑھے گا تو وہ چار اونٹنیوں سے زیادہ محبوب ہوں گی بہتر ہوں گی اور اسی طرح اونٹوں کی تعداد آپ بیان کرتے رہے جتنی زیادہ آپ تلاوت کریں گے اتنا ہی فائدہ آپ کو ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اونٹنی کی مثال دے کر دنیا کی محبت کی مثال دے کر دنیا کے سامان کی مثال دے کر آخرت کے فیدے کی تعلیم دی ہے اسی بنا پر فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے جو اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے یہ ایک فطری سی بات ہے کسی بھائی نے کوئی کتاب لکھی ہے کوئی نظم کہی ہے کوئی شیر لکھے ہیں اس کے سامنے اگر کوئی پڑھے اور اس کو داد دے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ کا کلام قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی سمر جاتی ہے اور جب پڑھی جائے تو اس صاحب کتاب اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری کتاب پڑھ رہا ہے اور اس سے عبرتیں حاصل کر رہا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے چونکہ اللہ کو دوام ہے اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے ایسے ہی اس کی کلام کو دوام ہے اللہ کے کلام کو فنا نہیں ہوگی لوگ آئیں گے جاتے رہیں گے مگر اللہ کا کلام اپنی اسی حالت پہ قائم رہے گا جن چیزوں کو اللہ نے بنایا ان کی تاثیر نہیں بدلتی تو اللہ کی کلام کی تاثیر کیسے بدل سکتی ہے مثلا آگ کا کام اور آگ کی تاثیر جلانا ہے اس میں جو چیز بھی آ جائے اس کو وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے کوئی تمہاری قیمتی چیز چلی جائے کوئی انسان آگ میں دھلت جائے کوئی گھر یا دکان کو آگ لگ جائے وہ اپنا کام کیے جاتی ہے اس کی تاثیر ختم نہیں ہوئی اسی طرح پانی کی تاثیر بہنا ہے آپ پانی ذرا سا زمین پہ انڈیل دیں وہ از خود بغیر کسی طاقت کے ڈلوان کی طرح بہنا شروع ہو جائے گا اس لیے کہ بہنا پانی کی تاثیر ہے جب اللہ کی بنای ہوئی آگ اور پانی کی تاثیر ختم نہیں ہوئی تو اللہ کے کلام کی تاثیر کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کا کلام جو عظیم کلام بھی ہے اور عجیب بھی ہے جنات نے سنا وہ ورطہ حیرت میں آگئے اور کہتے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے انسانوں نے سنا ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا حتیٰ کہ وہ لوگ جو کھل کر آپ کی دین کی اور آپ کی مخالفت کرتے تھے رات کی تاریکی میں چھپ کر ایک دوسرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے ایک دن مکہ کے تینوں سردار رات کی تاریکی میں کسی موڑ پہ کٹھے ہو گئے اس نے پوچھا سناوی کہاں سے آ رہے ہو وہ کافر ضرور تھے مگر جھوٹے نہیں تھے انہوں نے کہا ایک دوسرے کو کہ ہم تو بھائی محمد کا قرآن سننے کے لیے آئے ہیں جب پڑتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ سنتے ہی جائیں رات کی تاریکی میں چھپ کر آئے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اس کی باتیں بھی سنتے ہیں باقی بھی نے بھی کہا سچ یہی ہے کہ جب تک رات کو آ کر قرآن ان کا نہ سن لیں تسلی نہیں ہوتی وہ اہل زبان تھے سمجھتے تھے کہ کیا پڑا جا رہا ہے قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جس حالت پہ نازل ہوا آج اسی حالت پہ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا چونکہ اللہ کی ذات لا زوال ہے اس طرح اللہ کا کلام بھی لا زوال ہے اللہ ہر چیز پہ غالب ہے اللہ کا کلام بھی ہر چیز پہ غالب ہے بڑے بڑے شعراء اور ادعواء یہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم بھی ایسی چیز بنا سکتے ہیں اللہ نے پھر چیلنج فرما دیا کہ آؤ اس طرح کی دس آیات گھڑ کے لے آؤ دس آیات تو دور کی بات ہے ایک آیت تم لا نہیں سکتے اس قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ قرآن آج تک اسی حالت پہ قائم ہے جس کے حفظ کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے وسائل کی کمی اور مشکلات کے باوجود قرآن کے حفظ کرنے والوں کی تعداد میں کمی واقع نہیں ہوتی اور اللہ تعالی نے چیلنج کیا کہ اگر تم اپنی زبان کو اور اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دیتے ہو تو اس جیسی کو صورت بنا کے تو لاؤ اسی زمن میں وہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ جب صورت کوثر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکوا دیا اور اوپ لکھ دیا کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق شیر اور ربائی ہے تو اس کا چوتھا مصرہ مکمل کرو سارے عدیب شاعر سر جوڑ کے بیٹھ گئے کوئی بات نہ بن سکی تو بالاخر نے لکھنا پڑا ما حاذا قول البشر یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے ہم پر اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا اور ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہمیں اس کی قدر کردنے کی کوشش کرنی چاہیے اور قرآن کی قدر یہ ہے کہ اس کو پڑا جائے پڑھایا جائے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مہارات میں سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا مہارات میں سورج ہے پیغام ٹی وی